اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقدتم من لسانی یفقہوں قولی اللہ مصالی علی محمد وعول محمد وعجل فرجم صحبان ایمان مومنین مومنات جمعہ مبارک ہو آج کا دن اللہ تعالی ہم اور آپ سب کے لئے خوشوں کا دن قرار دے آج کی بابر کا دن کی برکت سے اللہ تعالی ہم اور آپ سب کے مرحومین کو جنت میں کروڑ کروڑ عالی مقام عطا کرے اور معصومین علیہ السلام کی شفاعت و زیارت شامل حال فرمائے آمین یا رب العالمین روز جمعہ کے بہت زیادہ عامال ہیں ان میں سے مختصر سے عامال بیان کرنے ہیں پہلا عمل دعا ندبہ کا ہے اور ہزار یا ایک سو مرتبہ کم سے کم محمد وعلم حمد علیہ السلام کی زبات مقدسہ پر سلوات پڑھنا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلم حمد آج کے دن صدقہ دینا بہت سواب ہے غسل جمعہ کرنا ناخن کاٹنا اور مردوں کے لئے مونچیں کاٹنا اور آج کے دن انار کا کھانا بھی سواب رکھتا ہے نماز جمعہ پڑھنا صاف شفاق لباس پہنا خوشبو لگانا اہل و ایال کے لئے بازار سے جا کر بہترین چیزیں خرید کر لانا ان کے لئے مٹھائی خرید کر لانا اور کسرت کے ساتھ استغفار کرنا استغفراللہ ربی واتوب علیہ استغفراللہ ربی واتوب علیہ والدین کی عزیز وعقارب کی قبور پر جا کر فاتحہ کرنا زیارت کرنا اور ان کے لئے دعا مانگنا اور اپنے لئے بھی ان سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی روایت میں موجود ہے اور آج کے دن کیونکہ یہ جمعہ کا دن ہے امام صاحب الزمع جلاللہ فرجہ شریف سے منصوب ہے تو آج کا دن جو ہے جو ذکر پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین ہے سو مرتبہ اور ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا غفورو یا رحیمو یا غفورو یا رحیم اور تین سو آٹھ مرتبہ رزق کے لئے روزی کے لئے برکت کے لئے یا رزاقو یا رزاقو اور اس کے بعد آج کا جو بہترین عمل ہے امام صاحب الزمع جلاللہ فرجہ شریف کی زیارت ہے اور آج کے دن کی ایک دعا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ مومنین اس میں شامل ہوں پڑھنے میں اور سننے میں بھی سب سے پہلے امام صاحب الزمع علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں کیونکہ یوم الجمعہ اللذی یغروفی ہے یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن میں امام صاحب الزمع علیہ السلام ظہور فرمائیں گے آئیے اس دن میں امام الزمع علیہ السلام کے دن کی زیارت پڑھتے ہیں آپ تمام مومنات کی نعابت میں آپ سب کے مرومین مرومات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضے السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقے السلام علیکہ یا نور اللہ اللذی یحتدی به المہتدون ویفرجو به عن المؤمنین السلام علیکہ ایوہا المہذب الخائف السلام علیکہ ایوہا الولی الناسح السلام علیکہ یا سفینة النجاہ السلام علیکہ یا عین الحیاء السلام علیکہ سل اللہ علیکہ وعلا آل بیتك الطیبین الطاہرین السلام علیکہ یا مولای انا مولاک عارف بئولاک واخراک اتقرب الى اللہ تعالی بکا و بیال بیتك وانتظر وانتظر ظهورك وظهور الحق على يدائك واسأل اللہ ان يسلی على محمد وآل محمد وان يجعلني من المنتظرین لکا والطابعین والناسرین لکا على اعدائك والمستشہدین بين يدائك فی جملت اولیائیک یا مولای یا صاحب الزمان سلوات اللہ علیک وعلا آل بیتك هذا يوم الجمعت وهو يوم کلمتوقع فیه ظهورك والفرج فیه للمؤمنین على يدائك وقتل الكافرین بساف وانا یا مولای فیه ذیفک و جاروك وانت یا مولای کریم من اولاد الكرام ومامور بالضیافت والعجار فعذفنی وعجرنی سلوات اللہ علیک وعلا اہل بیت کا طاہرین اور روز جمعہ کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الابل قبل الانشای والاحیاء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسا من ذكره ولا یقصو من شکره ولا یخیب من دعاه ولا یقتعو رجاء من رجاء اللہ اینی اشہدوکا وکفا بکا شہیدا واشہدو جميع ملائکتک وصکان سماواتک وحاملتا عرشک ومن بعستا من انبیائک ورسولک وانشعتا من نسنا فی خلقک اینی اشہدو انکا انت اللہ لا اله الا انت وحدك لا شريک لکا ولا عدیل ولا خلف لقولکا ولا تبديل وان محمدان صلی اللہ علی وآلہ عبدکا ورسولک ادھا ما حملتا علی العباد و جاہدا فی اللہ عز و جل حق الجهاد وان بشر بما هو حق من الثواب وانزر بما هو صدق من العقاب اللہ اللہ سبتنی علی دینکا ما احییتنی و لا تزق قلبي بعد عذ هديتنی و هبلي من لدنک رحمه انکا انت الوهاب سل على محمد وآل محمد سل على محمد وعلا آل محمد و جعلنی من اطباعه و شیعته و احشرنی فی زمرته و وفقنی لعداء فرد الجمعات و ما اعجبت علی فیها من الطاعات و قسمت لأهلها من العطای فی یوم الجزا انکا انت العزیز الحکیم یومable اچ Stand سلام ilan محمد